ہی وزب کائیز ویلکم بیک ٹو میر چینل مدین اینا در ویڈیو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بچھوں کے لیے خوراک کے بارے میں کہ بچھوں کی خوراک کون سی ہوتی ہے ان کو کون سی خوراک دینی چاہیے لاس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بچھوں کے لیے طلاب کیسا ہونا چاہیے ان کو انڈے جو ہیں انڈوں کا گھنسلا جس میں وہ انڈے دیں گی وہ کیسا ہونا چاہیے اس کا سائز کیا ہونا چاہیے آیا وہ رات میں بھی کیا کھاتی ہیں فیڈ کھاتی ہیں خوراک کھاتی ہیں ان سب ہی باتوں کا جو آپ دیکھنے کے لیے آپ ہماری لاس ویڈیو کو لازمی دیکھیں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خوراک کے حوالے سے کہ کون سی خوراک جو ہے وہ ہمیں بچھوں کو دینی چاہیے تو شروع کرتے ہیں ہماری ویڈیو لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بلیس سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ہنمیل ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل پائے بچھوں کی خوراک کے انحصار سال کے مختلف موسموں کے علاوہ اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ انڈے دے رہی ہیں یا نہیں اگر بچھوں کو مکمل طور پر کمرشل خوراک پر پالا جا رہا ہو وہ چار اونس خوراک روزانہ کھا لیتی ہیں لیکن گھاس اور دیگر قدرتی خوراک کی موجودگی میں کمرشل خوراک کی مقدار کو کم کیا جا سکتا ہے خوراک کی یہ مقدار حتمی نہیں اگر بچھوں کو ان کی مرضی کے مطابق جیبر کے خوراک دی جائے تو انڈر فیڈنگ کے امکانات محروم ہو سکتے ہیں تاہم اس طرح وہ ہر چیز کھا کر سست ہو جائیں گی عام طور پر ایسا نہیں ہوتا اور بچھوں کو قدرتی خوراک کے ساتھ دی جاتی ہے نو مر بچھوں کی خوراک پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کی خوراک میں لخمیات کی مقدار زیادہ ہونے چاہیے مکعی گندم جوار چوکر مطور ناج مچھلی کا چورا خوشک گوشت خون اور اوجری بطور لخمیات اور سرسوں پالک برسیم اور اسی طرح کی دیگر سبزیاں بچھوں کی خوراک کے اہم اجزاء ہیں چونکہ بچھوں کے لیے کوئی کمرشل فیڈ دستیاب نہیں لہٰذا کسی مائر امور خوراک سے حاصل کردہ فرمولے کے تحت فیڈ تھیار کرائیں پہلے دو ہفتے راشن جس میں اٹھارہ تب بیس فیصد لخمیات ہوں اور ان کی انرجی کے ساتھ نسبت ون ریشو ون سکسٹی ہو کھانے کو دیں دو دہ چھ ہفتے تک گروپ گروہ راشن میں جس میں پندرہ فیصد لخمیات ہوں اور ان کی انرجی کے ساتھ نسبت ون ریشو ون فورٹی ہو اور چھ ہفتے سے فروغ تک فنیچنگ راشن جس کی لخمیات تیرہ فیصد اور لخمیات کی نسبت توانائی کے ساتھ ون ریشو ون سکسٹی ہو کھانے کو دیں انڈوں کے لیے رکھی جانے والی بطخوں کو سترہ فیصد لخمیات والی خوراک دیں اور اگر پیلٹس اور کرمز کی شکل میں دی جائیں تو زیادہ بہتر ہیں خوراک ٹرین و ماں کھلے برتن میں دیں تاکہ بطخیں اپنی چونچ کے مطابق کھا سکیں پینے کے لیے ساف اور تازہ پانی وافر مقدار میں دیں پانی اور خوراک کی فرہمی کے ساتھ ساتھ سپیاں اور اسپیویٹس کی مسلسل سپلائی بھی بہت ضروری ہے خصوصی طور پر جب انڈے دینے والی بطخیں رکھی جائیں گریلو سطح پر خوراک کی تیاری کے لیے اجزاء کو ملانے سے پہلے ان میں لخمیات کے مطلوبہ مقدار کی موجودگی کے لیے متعلق پر اعتماد ہونا چاہیے اور اس سلسلے میں سرمائے اور سٹوریج کی سہولیات گرائنڈنگ اور مکسنگ کی مشنگری کے ساتھ ساتھ فنی مہارت بہت اہم ہے تازہ پانی کی مسلسل فراہمی کو یقینی بنانا بہت ضروری ہے یہ بطخوں کی زندگی کے لیے بہت اہم ہے فلال کیلئی اتنا ہی میں امید کروں گا کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند نہیں ہوگی اور اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ نیکس ٹام آپ کے لیے کس طرح کی نئی ویڈیوز لے کر آتے رہیں اگر اب ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کر لیں کیونکہ اگر آپ بیل کے آئیکن کو پریس کریں گے تو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا جس سے آپ ہماری ہر نئی ویڈیو کو بروقت دیکھ پائیں گے تو ملیں گے انشاءاللہ آپ سے نیکس ٹائم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے ہمیں دیجئے گا اجازت اللہ حافظ موسیقی